بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرائی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی جو کہتے تھے کہ نواز شریف کبوتر اڑھانے آیا ہے آج کل ان کے اپنے توتے اڑ گئے ہیں تو یہ توتے نواز شریف نے اڑھائے ہیں یا یہ توتے کسی اور نے اڑھائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے توتے اڑ گئے ہیں فیض امیل کی گرفتاری عمران خان کا ملٹی ٹرائل اور اب جسٹس ساکم نصار صاحب کے بھی اعترافات اس کے علاوہ ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر وہ جو کچھ کہتے ہیں وقت انہیں صحیح ثابت کرتا جا رہا ہے تو یہ وہی آرمی چیف ہے جنہوں نے ڈیڈی آئی ایس ای کے طور پر اس وقت کے وزیراعظم کو ان کی اہلیہ کی کرپشن کے ثبوت دیے تھے تو وہ نہیں مانے تھے آج وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ان کی سچ ثابت ہو گئی ہے آپ بھی خیرت زدہ ہو جائیں گے ایک ایسی حقیقت آشکارہ ہو جائے گی جس پر ابھی بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے خاص کر وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے خود کو گروہ سمجھتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا کہ آسم انہیں سچ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا سچ کیا ہے اس قلابہ خاصہ اب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن جائیں گے مگر جنرل فیض حمید کے خلاف کون گواہ بن رہا ہے یہ ہے آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر اس قلابہ ابنان خان اور بوشہ بی بی کے خلاف ایک نیا توشہانہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے بائیس گواہان ہے اور سات کروڑ کے زیورات ہے اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بوشہ بی بی کو نو مئی کے واقعات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان پر نو مئی کے معاملات میں ملوث ہونے کا الزام تھا بارہ مقدمات تھے لیکن جائج صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں ان کا یہ تمام کیس جو ہے وہ دبردوس کر دیا تو یہ جائج صاحب کون ہے اس کے علاوہ عمران خان کی سہولت کاری کرنے والے جیل نیٹورک کی ابھی تک شامت آئی ہوئی ہے مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں اب تین خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو تی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کے ساتھ شیڑ خانی کرنے والے گڑھ بڑھ گھٹالا کرنے والے تین ایل کار بھی دھر لیے گئے ہیں ان سب کے ممائل فورم بھی ضبط کرنے گئے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو فریقونٹری مومنٹ تھی ملاقاتیں تھی وہ محدود کر دی گئی ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور یہ بڑی دلچسپ ڈیٹیل ہے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کے کوڑ مارشلمن کا وکیل کون ہے اور معروف ٹی وی اینکر مہر بہاری کو ائر وائی سے فارق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مولا فضل الرمان نے پی ڈی آئی کے ساتھ مل کر تحریک چلانے سے انکار کر دیا ہے اور عقوبت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں تو پچاس ارو روپے کی بچت ہوگی تو پوچھنے والے پوچھتے کہ اگر چوبیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو تو کیا آئی ایم ایف سے نتیاد مل جائے گی اس کے علاوہ کراچی میں سارے ہیں کارساز کی مرکزی ملزمہ جو کہ ایک عرب پتی فیملی کی بہو ہے ایک عرب پتی بزنسمن کی دیوی ہے وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جنرل فیض اور گلابوں کی ایک آڈیو لیک کے بڑے چرچے ہیں یہ سب آپ کو بتائیں گے اب میرا بھی لوگ چکے میں بہت ساری خبروں کے ساتھ کرتا ہوں تو تمزر کی جائز درہ کم ہوتی ہے توالت کے لیے مادرت ایک کی بجائے تین وی لاغ چار وی لاغ سو سکتے ہیں لیکن میں ایک سمرائز آپ کو وی لاغ اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن کمس کا ملتی رہے تفسر تجیز تو سبھی آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا صافی فراہم کاری دیتا ہے میں سب سے پہلے جنرل فیاد عمید کا ذکر کرتا ہوں جنرل فیاد عمید کے بارے میں سب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ محف گواہ بن رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قبر ایک ہے مردے تین ہے کوئی کہہ رہا ہے قبر دو ہے مردے چار ہے تو قبریں اس وقت ہی تیار ہوتی ہیں جب مردے موجود ہو کس کی قبر کھد رہی ہے کون اس قبر میں جائے گا کیونکہ تین مرکزی کردار ہیں مرکزی کرداروں میں جنرل فیاد عمید ہے عمران خان صاحب ہے ان کے اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور جو ان کے باقی کے دو کردار ہے پلمنری ان میں ساکر نصار جنرل باجوا کا نام بھی آپ کو پتہ سامنے آ چکا ہے لیکن فیض عمید کا چونکہ کونٹ مارشل ہو رہا ہے عمران خان اور بشرا بی بھی جیل کے اندر ہے تو یہ تینوں اس وقت سرکار کی گریفت میں ہے تو فیض عمید کے حوالے سے کل خان صاحب نے کہتا کہ وہ میرے خلاف وعدہ محف گواہ بن سکتا ہے تو وعدہ محف گواہ وہی بنتا ہے جو شریک کے جرم ہو اگر اس نے جرم نہیں کیا تو وعدہ محف گواہ کبھی نہیں بنتا تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ فیض عمید ان کے خلاف وعدہ محف گواہ بن جائے گا اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ فیض عمید کے خلاف بھی ایک گواہ تیار ہے اور وہ گواہ ہے جو دو برگیڈر گرفتار ہوئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ فیض عمید کے خلاف تمام جو شواہد ہے تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کی ڈیٹیل فراہم کرنے میں ایک توتہ بن چکا ہے اور وہ وعدہ محف گواہ بن سکتا ہے اب جنرل فیض عمید جنہیں راول پرنڈی کے ایک گیس ٹاؤس میں رکھا گیا ہے جو لیفٹر جنرل کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ میس ویس بھی ہے کیس کی سماعت ہو رہی ہے فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کے ایک وکیل بھی ہے برگیڈیر ریٹائیڈ واسف آہ یہ وہ برگیڈیر ہیں جو کہ بہت سارے مقدمات میں وکیل رہے ہیں آہ فوج میں بہت سے لوگ ایسے جو کہ وقالت کے شعبے سے مرسل کر رہے ہیں کرنرل انام رحیم کے ساتھ یہ برگیڈیر واسف بھی ہوا کرتے تھے کرنرل انام رحیم وہ جنہوں نے انگور اڈا جو ہے امریکیوں کو دینے کے خلاف جو ہے وہ جنرل رہیل شریف کے اوپر کیس کر دیا تھا پھر وہ آپ کو کہتا ہے لا پتہ ہوگے گمشدہ ہوگے تو اب وہ سرونگ جنرل اس کیس کو سن رہے ہیں اور برگیڈیر واسف جو ہے وہ جنرل فیاد عمید کی طرف سے اس میں وکیل ہے اس کے علاوہ دو کرنرل اور ہیں جن کی ابھی گرفتاری اون نہیں کی گئی آہ ان میں کرنرل لیاقت ہے اور ایک کرنرل احسان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ دو بھی گرفتار ہیں لیکن ابھی ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی تو اب جنرل فیاد کے حوالے سے سامق چیف جسس ساکر بنصار صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ جنرل فیاد سے ان کا رابطہ رہتا تھا تو ساکر بنصار نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جب وہ چیف جسس سے تو جنرل فیاد ریجسٹرار کے ذریعے انہیں ایسے پیغامات بھیجتے تھے جو صرف میرے دیکھنے کے لیے ہوتے تھے یہ پیغامات ریجسٹرار جو ہے وہ چیف جسس پاکستان کو پہنچاتے تھے تو آج انہوں نے مان لیا کہ جنرل فیاد عمید انہیں انسٹرکشن بھیجتے تھے تو رابطوں کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے اس لیے کہ ساکر بنصار اور جنرل فیاد عمید کے رابطوں کا ٹھوس ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد پر اب وہ آہ اس سے پہلے کہ ان کی آہ جو ہے وہ افیشل انکوائری شروع ہو وہ پیش ہو تو انہوں نے اعتراف کر لیا تو ساکر بنصار صاحب بھی موریدین نے بوشہ بی بی میں سے نکلے ہیں تو یہ بات تو سٹیبلش ہو چکی ہے کہ جنرل فیاد عمید ساکر بنصار عمرتہ بندیال عمران نیازی بوشہ بی بی ان سب کا آپس میں بہت گہرا کوریکشن تھا رابطے تھے جنرل فیاد عمید کے فون سے جو ڈیٹا ملا ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہے تو نو مہی کے حوالے سے جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے جنرل فیاد عمید پر تو یہ الزام ہے کہ یہ جو فوجی مارتے تھے دو سو جو اڈینٹیفائیڈ تھی ان کی جو پلیننگ ہے یہ فیاد عمید نے کر کے دی اس کے بھی سارے ثبوت مل گئے ہیں اب جسس ساکر بنصار اور عمرتہ بندیال یہ دونوں بھی اس کے لیے پیڈ میں آ چکے ہیں ساکر بنصار صاحب کو پیغام بھیجوایا گیا کہ وہ پاس سبتمبر سے پہلے پاکستان لوٹ آئے آہ ورنہ پھر لہے نہ لے لہے تو عمرتہ بندیال سے جنرل آسم عمید کی تکرری کو فیاد عمید کے دنیے رکوانے کے معاملے پر بھی تفتیش کی جا سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جنرل فیاد عمید کا سن ان لاؤ وہ اس وقت پاکستان آروی میں حاضر صرف سکیپٹن یا میجر ہے وہ کسی آلہ عدے پر ہیں آہ ان کے جو بردر ان لاؤ ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے ریٹائن میجر ہے وہ گرفتار ہیں تو جنرل فیاد عمید کا نو مائی کے حوالے سے جو مرکزی کردار یہ ہے کہ جب عمران خان پر حملہ ہوا اور یہ جان لیوہ حملہ تھا جس میں وہ بال بال بچے بقول ان کو گولیاں لگی تھیں اور ان کو تین اطراف سے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس وقت تحریک انصاف کے لوگ نہ مشتل ہوئے نہ انہوں نے کسی فوجی مارت پر حملہ کیا لیکن جب عمران خان گرفتار ہوئے تو پھر دو سو سے زائد جو فوجی امارتوں کو ٹارگٹ کیا گیا وہ جنرل فیاد عمید کے خاتے میں پڑ رہا ہے کہ وہ جنرل فیاد عمید نے آہ یہ سب کچھ کیا اس کے علاوہ راول پنڈی کے ڈیالا جیل میں عمران خان کی سولدکاری پیغام رسانی آہ کی تحقات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے ڈپٹی جیلر پکڑے گئے ہیں اسسٹنٹ جیلر پکڑے گئے ہیں اب جیل کے مزید چھے ملازمین کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں تین خواتین شامل ہیں ایک خاتون سوئی پر ہے دو لیڈی وارڈنز ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار شامل ہیں ذراعی کہتے ہیں کہ تحویل میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں جبکہ جیل کا لیڈی سٹاف جو ہے وہ عمران خان اور بوشہ بیوی کے درمیان آہ چونکہ دونوں لگ لگ بیرکوں میں بند ہیں تو یہ پیام رسانی کی کام کرے تھے اور عمران خان صاحب جو ہے آہ ان کی بوشہ بیوی سے فون پر بات کرائی جاتی تھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں جیمر لگے ہوئے ہیں آہ لیکن وہ جیمر بھی ڈیفیوز کر دیا جاتے تھے تو اسی لیے وہ ٹیکنیکل جو سٹاف ہے جو جیمرز کو دیکھتا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرو کو دیکھتا ہے آہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈیپٹی سویڈن محمد اکرم اسسٹن سویڈن بلال اور ناظم شاہ سے جو انٹیروگیشن کی جاری ہے اس کی بنیاد پر ہو رہی ہے اس کے لیوہ عمران خان سے ملاقاتیوں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے اور آہ یہ بتایا گیا جی کہ اب صرف آہ ان کو دو سے تین افراد آہ پانڈی سے مل سکے گئے ان کے لیوہ ابوکلہ کو تو الاؤ کیا وہ انہوں نے ابوشہ بیوی کے حوالے سے دو خبر ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان کے اوپر بارہ مقدمہ تھے بارہ تھا انہوں کی پولیس آج جج کے سامنے پیش ہوئی اور انہوں نے جج سے ان کا فیزیکل ریمانڈ مانگا تو جج ہے ملک اجاز آصف تو انہوں نے بوشہ بیوی کا نہ صرف جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو تمام مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا ہے تو بوشہ بیوی جن پر راول پنڈی میں نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام تھا تقریب بارہ مقدمہ تھے اس میں بقاعدہ تین گواہیں جنہوں نے بیانات ریکارڈ کر رہے اور جو پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں وہ اپنی تفتیش میں بوشہ بیوی کو نو مئی کے واقعات میں قصور وار قرار دے چکی ہیں لیکن جج صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو جو ہے فوری طور پر میں ڈسچارج کرتا ہوں تو جج صاحب نے صرف ان کو اس کیس سے ڈسچارج کیا ورنہ وہ یہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ ان کو سرکاری گاڑی میں بحافظت جو ہے بنی گالا پہنچایا جائے جس طرح عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ گرفتاری کے بعد سپریمی کورڈ نے لاہور زمان پار پہنچایا تھا تو اسی قسم کا ایک کرویہ انصدار دشتگردی کی عدالت میں نظر آیا اور ہمیں پشاور آئی کورڈ میں بھی نظر آیا جب زرتاج گل وہاں زمانت لینے کے لیے گئی اور پھر آدھی رات کو چیف جسس پشاور آئی کورڈ اٹھ کر آئے اور انہوں نے بحافظت ان کو ان کی آہ رہاشگاہ پر پہنچایا اچھا اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ خبر بوشہ بی بی کے حوالے سے ہے عمران خان اور بوشہ بی بی خلاف توشہ حانہ ٹو ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے اس میں بائیس گواہ ہیں ان بائیس گواہوں میں سیکشن آفیسر توشہ حانہ کبینہ ڈویئن پورٹوکل افسر وزیراعظم ہاؤس تلت محمود ایڈیشنل ڈریکٹر نیب ہائیڈ کورٹر کیسر محمود سابق ملٹی سیکٹری برگیڈری محمد احمد کا نام بھی شامل ہے جبکہ عمران خان کے سابق سیکٹری نام اللہ شاہ ڈریکٹر نیب شفقت محمود اور کیس کے تفتیشی افسر موسر حارون بھی گواہوں میں شامل ہے یہ جو کیس ہے اس میں آہ دو جلدے ہے آہ یعنی بڑی زہیم کتاب ہے دو جلدوں پر مشتمل ہے تفتیشی افسر موسر حارون اور کیس افسر وکارل حسن ان دونوں نے یہ کیس دائر کیا ہے اور آہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں آہ وہ بھی سامنے آگئی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے بنیادی طور پر یہ ایک سیٹ ہے جو کہ بلگیرین جیولری سیٹ کلاتا ہے یہ سعودی ولیہت کی جانب سے موشہ بی بی کو دیا گیا تھا جب عمران خان اور گوشہ بی بی سات مئی دو ہزار اکیس کو سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے یہ تین روزہ دورہ تھا دس مئی کو ان کی واپسی ہوئی تھی جولری سیٹ میں ایک انگوٹھی بریسلٹ نیکلس اور ایک جوڑی بارویاں شامل تھی اور آہ ذرائع کے مطابق یہ سیٹ جو ہے یہ توشہ آنا میں جمع نہیں کرایا گیا اسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اٹھارہ مئی دو ہزار اکیس کو سیکشن افیسل توشہ آنا کو قیمت کا تہمینہ لگانے اور ڈیکلیئر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا آہ لیکن جولری سیٹ تھی بھی جوانی کرایا گیا تو ریفرنس کے مطابق پچیس مئی دو اٹھارہ کو بلگاری کمپنی نے یہ سیٹ سعودی عرب کو دیا تھا جس کی مالیت تین لاکھ یورو اور بالیاں اسی ہزار یورو میں فروخت کی گئی تھی آہ کمپنی سے بریسلڈ رموٹی کی قیمت کے بارے میں آہ نیب کو معلومات نہیں مل سکی اٹھائیس مئی دو ہزار اکیس کو اس وقت بلگاری جولری سیٹ کی جو قیمت تھی آہ مارکن میں سات کروڑ چھپن لاک اکسٹھ ہزار چھ سو پاکستانی روپے بنتی ہے جو اس میں ہار تھا اس کی قیمت پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ چھانوے دار پر بنتی ہے تو شہانہ رولت کے مطابق پچاس فیطر رقم دے کر بلگاری جولری سیٹ کی قیمت تین کروڑ ستاون لاکھ پیسٹھ ہزار آٹھ سو پر بنتی ہے تو اس کی کم قیمت لگوا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا گیا اس سے قومی خزانے کو جو ہے وہ کروڑوں روپے نپسان ہوا ریفرز میں بتایا گیا کہ عمران خان خان صاحب نے اپنے وزارت عظمہ کے دور میں ایک سو آٹھ تہائی میں سے اٹھاون اپنے پاس رکھے وہ کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو اب مولانا فضل الرمان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آہ تحریکین صاحب کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کریں گے آہ مولانا فضل الرمان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی کسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدہ لیا ہے شاید وہ اب اس کابل ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے یہ مولانا فضل الرمان کی طرف سے کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہ بننا یہ تحریک انصاف کے لیے خاصا بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے آہ بڑے عرصے سے تحریک انصاف یہ ٹرائی کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرمان کو ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائی جائے کوئی مومنٹم منایا جائے آہ جس سے حکومت پر دباؤ آئے تو عمران خان کو علی ملے یا حکومت جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے آہ لیکن اب مولانا فضل الرمان پیشی اڑ گیا ہے ایک انہوں نے امپورڈنٹ بات یہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ سمجھتے کہ اب اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو وہ اڈریس کر سکے اور ان کو ٹھیک کر سکے وہ ہاؤس ان آرڈر والی بات ہے نا اس کے لابے نیاب نے ایسا نقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سیڈی کمپلیکس ریفرنس چار سال بات بند کر دیا ہے ریفرنس واپس لینے کی نیاب کی درخواست اتصاب عدالت کے جج ناصر جویز رانہ کے سامنے پیش کی گئی جو انہوں نے منظور کر لیا ہے حضرت اوانہی عویس لگاری نے آج یوت سے خطاب کیا اور انہوں نے بجلی کے بہران کے بارے میں بریفنگ دی اور انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بتایا کہ آہ اگر دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ روزانہ عوام برداش کر لیں تو پچاس ار روپے کی بچت کی جا سکتی ہے تو حضور یہ جو چھے گھنٹے اور آٹھٹھ گھنٹے کی جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیا اس لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ہے جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو جہاں چھے گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں وہاں دو گھنٹے اور کر رہے ہیں اگر دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر پچاس ار رو بجتے ہیں تو چومیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر اس کا واطن میں دو سو اربے بچیں گے اور اگر پورے مہینے کی آپ لوڈ شیڈنگ لگائیں تو یہ کوئی چھ ہزار ارب بچتا ہے تو پتہ نہیں ان کی منطق کیا ہے کیسے انہوں نے دو گھنٹے میں پچاس اربے بچا لی ہے تو اتنی بجلی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے کیا لوگ کیا ناشتے میں اور ڈینر میں بجلی کھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ایک انہوں نے اچھی بات کی کہ اگلے دو مہینوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے عوام کو خوشخبری دی جائے گی اب بات کرتے ہیں کراچی میں ایک حادثہ ہوا کارساز روڈ پر ایک جج کرشتہ دار اور ٹیکسٹائل مل والوں کی بہو نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے اس نے پانچ افراد کو کشل دیا یہ واقعہ آپ کو علم میں آ چکا ہوگا خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نشے میں تھی اس نے ایک غریب باپ بیٹی کو کشل دیا جو موٹسائل پر جا رہے تھے باپ پاپن بیچتا تھا بیٹی کو اس نے پڑھایا لکھایا جو کہ ایک فرم میں کام کرتی تھی اس کو پک اینڈ رابی غریب باپ دیتا تھا تو کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ گاڑیاں کس طرح فراتے بڑھتی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ جو شارع فیصل ہے اور بڑے جو روڈز ہیں ان پر تو سگنل فری ٹریفیک ہے تو بہت سپیڈ ہوتی ہے تو یہاں کوئی اگر نشر میں دوت یا کوئی غیر مختار ڈرائیور ہوگا تو پھر اسی طرح کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر ایک آدھ گاڑی کو ہٹنی کرتا وہ پھر بڑے پہ مانے پر نقصان ہوتا ہے اگر شارع فیصل میں کوئی گاڑی ٹھوک جے تو پیچھے پچی تھی گاڑیاں اپس میں ویسے ٹکرا جاتی ہیں تو یہ حادثہ بھی اسی قسم کا حادثہ کارساز روڈ پہ یہ ہوا اور اس میں آہ پانچ افراد کچھ لے گئے اب یہ چونکہ ایک امیر فیملی کی آہ بہو ہے بیٹی ہے تو اس کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا آہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور یہ پولیس کی تحویل میں بھی ہے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزمہ جو ہے وہ زینی مریض ہے اسے ہسپٹل داخل کرا دیا گیا تو پانچ مینے پہلے تک تو یہ خاتون جو تھی یہ بورڈ آف ڈریکٹری کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی تصویریں بھی سب کے سامنے آ گئی ہیں تو پانچ مینے کے بعد جب یہ حادثہ ہوتا تو اس کو ذہنی مریضہ اور نکلیر کیا جا رہا ہے خاص سے کہ ذمہ دار خاتون نتاشا کے ڈاکٹر وکیل کا کہنا ہے کہ ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کی باعث انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا چونکہ ایک مالدار ہے تو اس کو بچانے کے لیے آہ اسی طرح کے ہیلے بہانے حربے آہ استعمال کرائے جاتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے کہ پیسہ آہ وہ کہتے ہیں باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ ہے تو پاکستان میں جس کے پاس دولت ہے پیسہ آہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ کسی چیف جسٹس کی بیٹی ہو آہ وہ کسی راہ چلتے کو کچھل دے وہ کوئی آہ ایم این اے ہو جو کسی ٹریفک وارڈن کو کچھل دے آہ کسی کو کوئی صدا نہیں ملتی پاکستان کی عدالتوں کا یہی حال ہے یہ حال نہ ہوتا تو نو مہی کے ملزمان کو پاکستان میں اس طرح کھلے آم گھومنے دیا جاتا ہے ان کو سزائی نہ مل چکی ہوتی اب یہ برطانیہ میں دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ اکرانس ڈا بورٹ سزائی ملی ہے بارہ سال کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کے بدورت تک سب کو انہوں نے جن کو ایڈنٹیفائی کیا ہے آہ ان کو سخت سزائی دیا ہے اب چند دن پہلے کا واقع ہے اب میں آپ کو اور سٹوری بتاتا ہوں آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے آرمی چیف نے پچھلے جنہوں چورہ گست کی نائٹ کو بھی خطاب کیا اور خاص کر وہ خطاب جو انہوں نے ریٹائیڈ فوجی افسران کے ساتھ کیا جن میں سابق آرمی چیف سے شامل تھے وہ بار بار ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ سب سے خطرناک دہشت گردی ہے اور وہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہے تو اس سے اویر ہونے کی ضرورت ہے اب جو ویٹرنز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہ آم اپنے زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں آہ جن کا اس قسم کی ٹیکنالوجی سے واسطہ نہیں پڑا کے یہ کتنی خطرناک ہے آسکر جو سوشل مڈیا پہ لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے ایک ٹویٹ سے ان کے ایک آہ ری ٹویٹ سے کتنا فرق پڑتا ہے پروپاگینڈا مشینری اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب یہ کسی ایک شہر کسی ایک ملک تک محدود نے رہی ہے بڑے آزموں پھیل چکی ہے تو آرمی چیف نے جس دیجیٹل دہشت گردی کی بات کی تھی اس کا ایک بڑا ثبوت سامنے آیا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے برطانیہ میں کشت و خون کا بزار گرم کرا دیا اب آپ پریشان ہوگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے برطانیہ میں جو حالیہ فسادات ہوئے اس کے پیچھے ایک پاکستانی نکل ہے اور وہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایکٹیویسٹ ہے اور اس نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے چینل تھری تو برطانیہ میں فسادات کے پیچھے لاہور سے ایک شخص کو گرتار کیا گیا جس کا نام فرحان آصف ہے جس نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے کچھ ایسی خبریں شیر کی جو برطانیہ میں انتشار کا باعث بنی لوگ مشتل ہوئے اور پھر وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے آپ نے فسادات دیکھے اور وہاں موجود لاکھوں مسلمان خاندانوں کی زندگیوں کو خطرات لاکھ ہو گئے لوگوں نے تیہ خانوں میں چپ چپ کے راتیں گزاری ہیں اتنا خوف جو ہے وہ وہاں پھیلا یہ انتیس جولائی کو ایک واقعہ شاہی تھا لندن کے ساؤت پورٹ میں جہاں تین بچیوں کو چاکو کے وار سے قتل کیا گیا تھا تو اس چینل نے یہ خبر لگائی کہ روانڈا سے تعلق رکھنے والے ایک سترہ سالہ مسلمان نوجوان نے ان بچیوں کو مارا ہے اب یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کیونکہ یہ ویب سائٹ انگریزی خبروں کو اور سنسیشل خبروں کو ہائی لیٹ کرتی ہے اور بیسیکلی کرائم کے خبروں کو ہائی لیٹ کرتی ہے تو برطانیہ کے اندر یہ اس کا جو کلپ تھا یا اس کی جو خبر تھی وہ وائرل ہو گئی اور برطانیہ میں مسلم کچھ فسادات پھیل گئے اس ویب سائٹ کا نام آیا سامنے تو اس ویب سائٹ نے آہ سوری کر لیا اور کہا کے دیکھے آہ خبر سے کیا ہوتا ہے یہ تو برطانی پولیس کی ناکامی ہے تو پولیس اس کا خورا تلاش کر رہی تھی برطانیہ کا میڈیا برطانیہ کی پولیس وہاں کا جوڈیشل سسٹم وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ سب اس کے پیچھے تھے کہ یہ ہوا کیا برطانیہ جیسے ملک میں اچانک جو ہے وہ کیسے آگ بڑک اٹھی ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں تھی کہ کوئی آہ گورے یا کالے یا مسلم یا غیر مسلم آپس میں کوئی بہت زیادہ آہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں جسے پوائنٹ آف نور ٹرن کہا جاتا ہے کہ بس اب انقلاب آنے والا ہے جیسے پی ٹی آئی کے سیکٹ انفرمیشن نے کہا کہ بس پاکستان نے انقلاب کے دہانے پہ کڑایا تو فران آسف جو وہ شخص ہے یہ آن لین پروپاگنڈا ویب سائٹ چلاتا تھا یہ ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جس کی بنیاد پہ آرمی چیف جنرل آسف منیر بار بار قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیجیٹل گردی ہو رہی ہے آپ جالی خبروں کا شکار ہو رہے ہیں آپ تک حقائق نہیں پہنچ رہے یہ فیک خبریں صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو پوچھا رہے ہیں یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کو اسی قسم کی مس گائیڈنس دے رہے ہیں کچھ لوگ انڈیا میں ہے کچھ مرطانیہ میں کو اسٹریلیا میں کو امریکہ میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں باہر بیٹھ کے خبریں دیتے ہیں وہ پاکستان میں ہے نہیں اور وہ جالی جھوٹی سچی سنی سنائی خبریں اور پھر ہمارے آپ پاکستانی نوجوان سنسیشن میں جذبات میں لائک مائنڈڈ جس کو پسند کرتے ہیں اس کی خبر کو بھی ریٹویٹ کریں گے تو ایک خبر جو کہ چار آدمیوں نے دیکھی ہوتی ہے وہ اچانک چار لاکھ لوگوں نہ پہنچ جاتی ہے اور جب آپ اسے ریٹویٹ کرتے ہیں تو اس کو آثورٹی مل جاتی ہے کہ جی اتنے لوگوں نے دیکھی ہے تو پھر اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ اس کی حقیقت لوگوں تک پہنچے آہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ جو ان خبروں کو لے کر پرائنٹس کرتے ہیں وہ اس کو ہائیلیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا دنیا میں ہمیں ظلیل کرنے کے لیے اور تھوڑے کام تھے کہ یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے دیجنل دیشت گردی کے حوالے سے آرمی شیف کا کہا تو فسادات قرار ہے تو یہ پاکستان کا عدل راجہ ہے وہی عدل راجہ جو باہر بیٹھ کر پاکستان میں فساد قرار ہے اس کے لئے ایک اور خبر خاتون صحافی اور اینکر بہری بہاری کے حوالے سے آہ اے ایر وائی کے ساتھ ان کے معاملات کچھ عرصے سے خراب چل رہے تھے تو اے ایر وائی بہر بہاری کو انہوں نے ریلیو کر دیا ہے بہر بہاری نے جو خود ٹوئٹ کر کے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رضائن دے دیا ہے انہیں دراصل تین ماہ پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے لئے بندوبست کر دیں آہ ان کے شورٹ کاشش بھی ایر وائی پی شو کرتے ہیں لیکن دونوں میہ بیوی کا ایک چینل پہ شو کرنا آہ جو ہے وہ چینل کی کریڈیبلیٹی کو سوٹ نہیں کر رہا تھا کاششب چونکہ آہ کچھ چھبیس ستائیس سال سے وہاں کام کر رہے ہیں آہ تو ان کو ریٹین کیا گیا ہے میں بہاری جو ہے انہوں نے آہ کوئی اور چینل جوائن کر دیا ان کو اپرشنٹی مل گئے دنیا نیوز میں پہلے بھی دنیا نیوز کا حصہ رہی ہیں اب چونکہ کامران خان جو ہے وہ دنیا نیوز سے نکتہ ٹیلیوین چینل میں جا رہے ہیں آہ نکتہ جو ہے وہ ٹیلیوین چینل نہیں ہے یہ دیجنل میڈیا نیٹ ورک ہے آہ جو آنے والے وقتوں میں اسی طرح کا پروپوگنڈا ٹول ثابت ہوگا جس طرح کا یہ چینل ٹری نو ثابت ہوا ہے آہ یہ دبائی میں بیٹھ کے ملک ریاض صاحب کے ذاتی مفادات کو اڈریس کریں گے آہ یہ وہی ملک ریاض صاحب ہے جنہوں نے انڈس نیوز اور آپ نیوز کے آہ ملازمین کی طرحیں دینی ہے اور یہ وہ انڈس نیوز اور آپ نیوز ہے آہ جس کے لیسنس جنرل فیض امیر نے برگیڈیا غفار کے ذریعے انڈس نیوز سے ہٹتے آئے تھے تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا و گردن واقلوں کا بہت خیال رکھیے گا